السلام علیکم جی کیا حال چاہلے ٹھیک ہیں آپ سب خیریت سے ہیں خوش ہیں آج ہے جی تاریخ 21 جن اور دن ہے جی پیر کا یعنی سوموار کا ابتدا کرتے ہیں ایک نئے دن کی آج ما شاء اللہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر شاید فیل ہو رہا ہے کیونکہ گرمی تو بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے تو ابتدا کرتے ہیں آج کے ویلوگ کی آج کے نئے دن میں کیا ہے ہمارے لیے آج ایکسپلور کریں گے سارا دن ہم کیا ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کون سی سرگرمیاں کرتے ہیں لیکن ابھی آپ کو میرے پیچھے سڑک نظر آ رہی ہوگی سڑک امید ہے آپ کو نظر آ رہی ہو اس سڑک پہ اگر آپ پھڑے ہو تقریباً دو منٹ تو آپ کو دو منٹ کے اندر تقریباً پچاس موٹر سائیکلیں سفر کرتی دکھائی دیں گی جہاں پچاس موٹر سائیکلیں یہ موٹر سائیکلیں کدھر جا رہی ہیں کدھر آ رہی ہیں ان کے بارے میں پتہ کرنا سوڑا مشکل ہے لیکن آپ کو پچاس سے ساٹھ موٹر سائیکلیں صرف دو منٹ کے عرصے کے اندر نظر آئیں گی کہتے ہیں کہ پرانی ٹکنالوجی جو ہوتی ہے وہ نئی ٹکنالوجی کو کھا جاتی ہے میں سوری الٹ کہا گیا ہوں جو پرانی ٹکنالوجی ہوتی ہے وہ دفن ہو جاتی ہے نئی ٹکنالوجی اس کی جگہ لے لیتی ہے یعنی نئی ٹکنالوجی پرانی ٹکنالوجی کو کھا جاتی ہے ایک واضح مثال آپ کو دوں تو شاید آپ کو سمجھ جا جائی جیسے کہ پی سی او کی مثال ہے پہلے پی سی او ہوتے تھے موبائل رواج نہیں تھا جب موبائل آیا تو پی سی او اب یا تو موٹر مکینہ کی دکان بن گئے ہیں تو یا موبائلوں کی تو یا کریانہ جی پی سی او کا رواج یا نظام ختم ہو چکا ہے اسی طرح سائیکل کا نظام بھی یا بدکس مزید سے دفن ہو چکا ہے یا پیچھے رہا چکا ہے اس کی جگہ آپ لے لی ہیں موٹر سائیکل نے موٹر سائیکل کا استعمال کتنا بڑھ گیا اب گدہ ریڑی بھی ختم ہو چکی یا ٹانگا بھی ختم ہو چکا ہے ان سب کی جگہ موٹر سائیکل نے لے لی ہے اور اب یہاں پہ گرمی ہو گئی ہے شدید تو ہم تھوڑا نیچے جاتے ہیں تھوڑا دوب سے بچتے ہیں تو مزید بات وہاں پہ جا کے کرتے ہیں جی ہاں تو اس کی جگہ آپ لے لی ہے موٹر سائیکل نے آپ کو ہر طرح موٹر سائیکل وہ لوڈر رکشہ ہو وہ ویسا رکشہ ہو یا ایسا ہو وہ ویسا ہو ہر جگہ آپ کو اب رکشہ ہی رکشہ نظر آئے گا یعنی موٹر سائیکل نے اب چھوٹی کروا دی یا گھوڑوں کی گدوں کی بلکہ انسانوں کی بھی کروا آئی دی اب تین چار لوگوں کی فیملی تو ایک موٹر سائیکل پہ آسانی سے گھومتی پھرتی آپ کو موٹر سائیکل پہ ہی نظر آ رہی ہے حتیٰ کہ ابھی مانگنے والے بھی موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے وہ ایک جگہ پارکنگ ڈھونڈتے ہیں اپنی موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا مانگنا چلو کرتے ہیں بعد میں کیکلک آتی ہیں یہ جا وہ جا جی ہاں یہ واضح ہمیں نظر آ چکے ہیں آپ کو شادی بیعہ کے اوپر جو ہوتے ہیں ہمارے مراسی صاحب وہ بھی موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے موٹر سائیکل بھی اتنی عام ہو گئے کیونکہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ ترقی دیکھنے ہیں تو موٹر سائیکلیں دیکھو گاڑیاں دیکھو ہر طرف تو موٹر سائیکلیں نظر رہی ہیں ترقی ہو گئی ہے گروبت ختم ہو گئی ہے جی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے ویسے گروبت کیا تک موٹر سائیکلوں نے تو گروبت ختم کر دیا کیونکہ ہر طرف اب موٹر مکینہ کی آپ کو نظر آتی ہیں موٹر سائیکل مکینہ کی نظر آتی ہیں پنچر لگانے والے نظر آتی ہیں سائیکلوں والے کی در گئی ہیں یہ جو رہا شاید سائیکلوں والے نے موٹر سائیکلوں میں کنورٹ کر لیا یہ تو دیکھنا پڑے گا لیکن ابھی فی الحال ہر طرف ہمیں موٹر سائیکلیں ہی موٹر سائیکلیں نظر آ رہی ہیں اب جب موٹر سائیکل آپ نے خریدنی ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کے سامنے سب سے پہلے سوال آئے گا کہ کم تیل کھاتی ہو جی ہاں کم تیل کھاتی ہو تو آپ جائیں گے ہونڈا سی ڈی سیونٹی کی طرف ہونڈا سی ڈی سیونٹی کی طرف جائیں گے تو اس کا ایک ہی موڈل چل رہا ہے تقریباً پچھلے بیس سال سے بیس سال سے بھی نہیں ہاں بیس سال کہہ سکتے ہیں ایک ہی موڈل وہ بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں بس تھوڑا ٹیپ چینج کر دیتے ہیں سٹیکر چینج کر دیتے ہیں عوام دھڑا دھڑا خریدی جا رہی ہے وہ چاہے سی ڈی سیونٹی وہ سی ڈی ون ٹو فائی وہ ایک ہی موڈل پچھلے بیس سال سے مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں عوام خرید رہے ہیں کیونکہ عوام کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے بدقسمتی سے اور پرائس جب چاہے پندرہ سو بڑھا دو پینتی سو بڑھا دو پانچ ہزار بڑھا دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب کوئی پوچھے گا جی ہم انجن سے باہر سل آ رہے ہیں کٹ باہر سل آ رہے ہیں یہ باہر سل آ رہے ہیں وہ باہر سل آ رہے ہیں باہر سل آ رہے ہیں تو ڈالر ہے ڈالر ہے تو اوپر جا رہا تو بہت شاندار موٹر سائیکل تھا گیر میں ہی سٹارٹ ہو جاتا تھا کیا تھے اس کے وارے نیارے دودھیوں کا تو ایسے دودھ لے کے جاتا تھا ایسے گھڑا بھی نہیں بھاگتا جیسے وہ لے کے جاتا تھا آواز بھی سننے والی ہوتی تھی ابھی وہ موٹر سائیکل ہمیں ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے دور کوئی سائیکل والا نظر آتا ہے بس اب سائیکل پہ سفر کرنا ایک بیستی ہے ابھی سائیکل پہ سفر کرنا ایک بیستی قرار دیا گیا جو بندہ ابھی سائیکل پہ سفر کرے گا اس کو یا تو کنجوس کہا جائے گا تو یا کہا جائے گا اور رہے گئے ہیں بس کہ تو سائیکل تے ہی آگئے ہیں سیدہ تو ایڈہ ہی رہے گئے ہیں یہ ہے وہ ہے اب سائیکل ایک بیستی کا علامتی نشان یا شناختی نشان یا کیا کہہ سکتے ہیں انتخابی نشان بن چکے ہیں سائیکل جو ہے سائیکل پہ سفر کرنا ایک بدقسمتی قرار دیا گیا پاکستانی قوم کی جانب سے فلال سائیکل ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے جو ایک بہترین سواری تھی موٹر سائیکل پہ ہم سفر کرتے ہیں اس میں پیٹرول ڈلواتے ہیں کتنا پیٹرول موٹر سائیکلوں پہ ہم فضول ڈلوائے کے زائے کر رہے ہیں درامدی بل بڑھا رہے ہیں اپنا اس پہ کون سوچیں سوچیں گے پہلے یہ مارڈل کا کچھ کر لیں جو بیس سال سے ایک ہی مارڈل ہمارے سر پہ مسلط ہے میں کوئی موٹر سائیکل خریدنے والا نہیں ہوں لیکن آنکھیں کھولیں تھوڑا یا کیا چکر چلا رہی ہیں کمپنیاں ہمارے ساتھ کوئی سمجھ نہیں آ رہا موٹر سائیکلوں کی پرائز دو دو لاکھ پہ چلی گئی ہے ڈالر نیچے آ رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ جا رہی ہیں کیوں طلب زیادہ موٹر سائیکل ملنی رہی یہ عوام ہے اور یہ پاکستان ہے کیا کریں